سبسکرائب کریں میرے اس یوٹیوب چینل کو اور ساتھ ہی دبا دیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ لیٹس ٹکنالوجی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھ سکیں السلام علیکم and once again welcome to my یوٹیوب چینل آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاؤں گا ایک ایسا میتھڈ شیئر کروں گا آپ کے ساتھ جس کی مدد سے آپ کسی وائی فائی نیٹورک کو without password use کر سکیں گے بینہ password کے وائی فائی کو استعمال کر سکیں گے ایک بہت ہی آسان طریقہ ہے کوئی بھی اس کو آسانی سے use کر سکتا ہے اور یہ ایک real method ہے کوئی hacking نہیں ہے اس لیے آپ کو guarantee دی جا سکتی ہے کہ آپ اس method کو use کر پائیں گے اور وائی فائی کو بینہ password کے استعمال کر سکیں گے تو اگر آپ اس method کو سیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو ان تک دیکھتے رہیے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی اور بھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو آپ اس چینل کو ابھی subscribe کر لیں کیونکہ میں اپنے اس چینل پہ اس طرح کی اور interesting ویڈیوز tips and tricks regularly upload کرتا رہتا ہوں جب آپ subscribe کر لیں گے تو آنے والی کوئی بھی ویڈیو آپ سے miss نہیں ہوگی تو دوستو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے کسی friend کے گھر میں یا کسی پڑوسی کے گھر میں وائی فائی لگا ہوتا ہے جس کے signal آپ کے گھر تک آتے ہیں تو آپ ان سے request کر کے یا پھر ان کو کچھ پیسے دے کے اپنے ایک mobile پہ وائی فائی کا password لگوا لیتے ہیں اور وہ بھی لگا دیتے ہیں کیونکہ mobile پہ connected وائی فائی کا password نہیں دیکھا جا سکتا آسانی سے اس کے لئے آپ کو mobile phone route کرنا پڑتا ہے اور اگر آپ mobile کو route کر کے وائی فائی کا password دیکھویں لیتے ہیں تو آپ کوئی اور mobile connect کریں گے تو جو وائی فائی کا honor ہے وہ آپ کو بہت ہی آسانی سے block کر سکتا ہے اور آپ وائی فائی کو use نہیں کر پائیں گے تو اگر آپ کو ایسا کسی مسئلے کا سامنا ہے تو آج آپ بالکل ٹھیک جگہ آئے ہو کیونکہ آج میں آپ کو ایک ایسا method بتاؤں گا جس کی مدد سے آپ honor کو پتا چلے بغیر کسی بھی دوسرے mobile پہ وائی فائی کو use کر پائیں گے بینہ password لگائے اور آپ کا جو mobile وائی فائی سے connected ہے آپ اس mobile کی مدد سے کسی بھی دوسرے mobile پہ وائی فائی کو use کر سکتے ہیں بینہ password انٹر کی اور بینہ اس کے honor کو پتا چلے کہ آپ نے کوئی دوسرا mobile اس کے وائی فائی سے connect کیا ہے اور یہ ایک real method ہے اور بہت ہی آسان ہے کوئی بھی اس کو بڑی آسانی سے use کر سکتا ہے تو چلیے میں اب آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ سب آپ نے کیسے کرنا ہے تو اس وقت آپ کو سکرین پہ دو mobile نظر آ رہے ہیں جن میں سے ایک mobile جو ہے وہ وائی فائی سے connected ہے اور دوسرا جو ہے وہ connected نہیں ہے تو جو mobile connected ہے ہم اس کے انٹرنیٹ کو دوسرے mobile پہ use کر کے دیکھیں گے کہ یہ سب کیسے کام کرتا ہے تو اب آپ کو جو میں steps بتاؤں گا آپ نے ان کو غور سے سننا ہے اور بالکل بیسے ہی follow کرنا ہے اگر آپ کو step miss کر دوگے تو یہ trick آپ کے پاس کام نہیں کرے گی تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے جو mobile آپ کا وائی فائی سے connected نہیں ہے آپ نے اس mobile پہ bluetooth کو on کر لینا ہے bluetooth کو on کرنے کے بعد آپ کا جو mobile وائی فائی سے connected ہے آپ نے اس mobile کی setting میں جاننا ہے setting میں جانے کے بعد یہاں پہ آپ کو network setting میں more کا option ملے گا آپ نے اس more کے option میں چلے جانا ہے جہاں پہ آپ کو different options دیکھنے کو ملیں گے آپ نے کسی بھی اور option کو نہیں چھیڑنا یہاں پہ آپ کو third number پہ ایک option ملتا ہے bluetooth tethering کا تو آپ نے اس option کو on کر لینا ہے اس option کو on کرنے کے بعد آپ نے جو دونوں mobile ہیں ان کو bluetooth کے ذریعے آپس میں pair کرا دینا ہے تو یہاں پہ میں جو mobile وائی فائی سے connected نہیں ہے اس پہ bluetooth کو search کر کے جو mobile connected ہے اس کے ساتھ میں یہاں سے اس کو pair کرا دیتا ہوں یہاں سے pair request جائے گی تو یہاں سے آپ نے دونوں کو آپس میں pair کرا دینا ہے pair کرانے کے بعد یہاں پہ آپ کا جو mobile وائی فائی سے connected نہیں ہے اس پہ دوسرے موبائل کا نیم شو ہو جاتا ہے آپ نے اس نیم کے سامنے ایک آئی کا بٹن ملے گا اس پہ آپ ٹیپ کرو گے تو آپ کو دیفرنٹ آپشن مل جائیں گے جہاں پہ آپ کو تیسرے نمبر پہ ایک آپشن ملتا ہے انٹرنیٹ ایکسس کا تو یہ آپشن یہاں سے آف ہے اس کے آف ہے جب تو آپ اگر آپ اوپر دیکھیں گے تو آپ کو جو بلوٹوس کنیکٹڈ نظر آتا ہے جو بلوٹوس کا لوگو آتا ہے وہ جسٹ ایک بی ٹائپ لوگو ہے لیکن جب آپ اس کو یہاں سے اس آپشن کو آن کر دیتے ہو انٹرنیٹ ایکسس کو تو دونوں جو موبائلز ہیں ان کے اوپر جو بلوٹوس کا لوگو آتا ہے سب سے ٹاپ پہ نوٹفیکیشن بار پہ تو آپ کو اس بلوٹوس کے لوگو کے ساتھ دونوں سائیڈوں پہ دو ڈارٹس دیکھنے کو ملیں گے جس کا مطلب ہے کہ آپ کا انٹرنیٹ شیئر ہو چکا ہے تو یہاں سے جب آپ یہ سارا پروسس کر لوگے اور اس کے بعد آپ کا جو موبائل ہے وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو جائے گا یہاں سے میں آپ کو انٹرنیٹ یوز کر کے اگر دکھا دوں میں کوئی بھی ویب سیٹ یہاں سے اگر اوپن کرتا ہوں اپنے دوسرے موبائل پہ جو کہ وائی فائی سے کنیکٹڈ نہیں ہے تو آپ دیکھ سکتی ہو کتنی سپیڈ کے ساتھ وہ انٹرنیٹ چل رہا ہے آپ کے وائی فائی کی سپیڈ جتنی اچھی ہوگی آپ کو اتنا ہی اچھا انٹرنیٹ اس دوسرے موبائل پہ ملے گا آپ کو پاسوارڈ انٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کوئی کیبل یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ بڑی آسانی کے ساتھ جو آپ کا موبائل کنیکٹڈ ہے اس کے وائی فائی کو دوسرے موبائل پہ یوز کر سکتے ہیں اور اپنے اس انٹرنیٹ کو شیئر کر سکتے ہیں اور یہ بہت ہی سمپل سا میتھڈ ہے کوئی بھی اس کو بڑی آسانی سے یوز کر سکتا ہے تو دوستو امید ہے کہ آج کی یہ ٹرک آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کو اس سے مدد ملے گی اگر آپ کو یہ ٹرک اچھی لگی تو اس ویڈیو کا لائک ضرور کیجئے گا اور ایسی مزید ویڈیوز اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تینکس اللہ فور واشنگ ٹیک کیر اللہ حافظ